اسلام علیکم اسپائرنس اسٹری اف یو ایس اے کے اوٹلین کی تمام ٹاپکس کو ہم ون بے ون ڈیسکس کر رہے ہیں انڈیو دیویویل ڈیسکس امریکن رول ان پیٹرونائزنگ یو اینو ان انٹرنیشنل ارگنیزیشن نائنٹین فورٹی فائیف تو ٹو تھوزنڈویل سو اس ٹاپک میں ہم نے بھی جو ہیں ویم پوائنٹس ہوں گے ہم ان کو اقوار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے اقوام متحدہ کا قیام ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام ہے امریکہ نے کیا قیدار ادا کیا تھا اس کے بعد ہم دسکس کریں گے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے منشور کی تشکیل میں کیسے اثر ڈالا تھا سلامتی کونسل کے مستقبل رکن کے طور پر امریکہ کی اہمیت کو بھی دسکس کریں گے اس کے علاوہ بریٹن وڑی داروں میں امریکی قیادت نائنٹین فورٹی فائیف آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے بنیادی مقاصد کیا ہے اور امریکہ نے ان میں کیا قیدار ادا کیا اس پوائنٹ کو بھی ڈیسکس کریں گے لہن ہم دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اقتصادی استقام کے اوپر کیوں زور دیا تھا آئی ایم ایف کے عالمی اثر رسوک سے امریکہ کو کیا فوائد حاصل ہوئے تھے ساتھ جنگ کے دوران جو ان کا قیدار رہا نائنٹین فورٹی سیون ٹو نائنٹین جو ہے وہ نائنٹی ون سو نائنٹین نائنٹی ون یہاں تک بھی ہم اس کے قیدار کو ڈیسکس کریں گے کہ امریکہ نے ساتھ جنگ کے دوران اس طرح قیدار ادا کیا تھا ساتھ جنگ کے دوران اقوان مہتعدہ کا امریکی امن فوج اقتماعت میں کیا قیدار تھا اس عرصے میں انیٹو نے امریکی مفادات کو کیسے پورا کیا ساتھ جنگ کے بعد امریکہ نے عالمی تنظیموں کے ذریعے جمہوریت کو کیسے خروک دیا تھا امریکہ نے قوام مہتعدہ اور باقی جو دیگر تنظیمیں تھی کس طرح سے ان کو جنگ کے استعمال کیا تھا ان کے ذریعے ساتھ جنگ کے بعد امریکہ نے عالمی تنظیموں کے ذریعے جمہوریت کو فروغ دیا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عراق اور سومالیا میں امریکی مداخلات کو کیسے جواز دیا گیا تھا امریکہ نے وٹو جیسے اداروں کے ذریعے عالم گیرد کو کیوں فروغ دیا نائن الیون کے بعد عالمی دشتگردی کے ملاب جو جنگ ہوئی تھی یعنی کہ دوہزر ایک سلے کا دوہزر بارہ تک اس پوائنٹ کو ہمیں ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ امریکہ نے اکوان مطیدہ سے دشتگردی کے خلاف اپنے اگزامات کے لئے کس طرح سے تامن طلب کیا تھا اکوان مطیدہ کے اندر دوہزر تین کے عراق جنگ کے اوپر تناظر کیوں ہوا تھا نائن الیون کے بعد افوانستان میں امریکی قیادت کے تحت نیٹو نے کیا کتا رہا تھا تو ون بے ون ان تمام دعویز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ انسانی ہمدردی اور محلیاتی قیادت کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اکوان مطیدہ کے ذریعے انسانی ہمدردی کی امداد میں امریکہ نے کس طرح حصہ لیا بل اقوام محلیاتی مہدو میں امریکہ نے کس طرح شمولت اختیار کی تھی اکوان مطیدہ اور باقی جو تنظیم ہیں ان کا امریکی قدار کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اکوان مطیدہ کے اندر امریکی مالی شراقت کو دباؤ کے لئے کیسے استعمال کیا گیا اور باقی ممالک نے عالمی تنظیموں میں امریکی اثر اور سوق پر کیا تنقید کی سلامتی کن سل میں کون سی صلحات تجویز دی گئی تھی اکوان مطید اور عالمی تنظیموں نے کیا کہ دار ادا کیا تھا عالمی تنظیموں اور امریکی شمولت نے عالمی امن استقام کو کیسے خائدہ پونچایا امریکہ نے عالم گیرہت کو فروغ دینے میں کیا کہ دار ادا کیا اور لاس پر ہم کچھ پوائنٹ دیکھیں گے کہ اکوان مطیدہ کے ذریعے امریکی انسان امداد نے عالمی بہرانوں کے اوپر کس طرح سے اثر ڈالا تھا سو انٹرپس مہم دیس کریں گے یعنی اکوان مطیدہ اور عالمی تنظیموں کی سرپرستی میں جو امریکی کردار رہا انیس سو پین تالی سے دوہزار بارہ تک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے عالمی نظام کو تشکیل دینے میں اہم کی دار ادا کیا اور اس کے جو اکوان مطیدہ یعنی یو این اور دیگر عالمی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری ہے امریکی خارجہ پالیسی اور عالمی حکمرانی کے لیے یہ بہت اہم ہے ہی ہے سو نائنٹین فورٹی فائیو سے ٹو تھوزن ٹویل کے درمیان امریکہ نے اپنی قومی جو ہے وہ جنگ کے دلچسمیوں کو نزدیات کو اور عالمی قیادت کو فروغ دینے کے لیے ان عالمی تنظیموں میں اہم کی دار ادا کیا سو اس میں ہم نے دیکھیں گے کہ امریکی ایس اور ارسو کو اور اس کے علاوہ امریکہ کی حمایت کو خدمات اور انتظیموں کے ساتھ اس کا پیٹی دارشتہ کیا ہے ان تمام جو ہے واقعیوں کو ڈسکس کریں گے فاؤنڈیشن آف دی جونائٹن نیشن نائنٹین فورٹی فائر اقوام مطیدہ کا قیام جو کہ انیسو پینٹالیس میں ایک عمل میں آیا تھا تو امریکہ جو ہے وہ ایک استعماری یعنی ایک میمار کی حصیح سے دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد امریکہ نے اقوام مطیدہ کے قیام میں بنیادی کی دار ادا کیا اور اتحادی قوانتوں کے ساتھ امریکہ نے اقوام مطیدہ کے منظور کی تشکیل میں قیادت فرام کی اور جس کا مقصد کیا تھا کہ مستقبل کے تنظار کو روکنا اور امن کو فروغ دینا اس کے علاوہ بین اقوامی جو داون ہے انٹرنیشنل کوپریشن اس کو بھی جو ہے وہ پرموٹ کرنا اس کے بعد ہے پرمنٹ ممبر اف دی جوان سیکیورٹی کونسل اس ون اف دی فائی پرمنٹ ممبر ویڈی ویڈیو پاور یو ایس اے سکنیفیکنٹ ونفرانس پیس ان سیکیورٹی ڈیسیجن اقوام مطیدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے امریکہ یعنی پانچ مستقل عرقین میں سے ایک ہونے کے ناتے امریکہ نے امن اور سلامتی کے فیصلوں کے اوپر کافی اثر ڈالا اور اس کے اردار کو عالمی استقام کے فروغ اور اپنے مفادات کی فضلت کے لئے استعمال کیا ٹھیک ہے تو نیکس پوائنٹ اپنے سوز کرتے ہیں کہ امریکن لیڈرشپ ان بریٹن وورڈ انسٹیوشنز 1944-1945 کہ بریٹن وورڈ اداروں میں امریکی قیادت تو بین اقوامی مالیاتی فانڈ آئی ایم ایف اور عالمی بین تو بریٹن وورڈ کانفرنس میں قائم ہونے والے ان اداروں کا مقصد کیا تھا کہ جو عالمی اتصادی استقام ہے اور ترقی ہے اس کی حمایت کرنا تو امریکہ نے ان کے قیام میں بہت اہم کی دائر ادا کیا جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال معیشتوں کی بھاری تھا مربت کے اندر کمی تھا ایمٹرمنٹ اسی پرینڈ آف دا کمینیزم سو یہ اس کے مقاصد کے اندر شامل تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ای ایم ایف اور ڈالر ڈومینیون پھر امریکی ڈالر کے عالمی معیشت میں بنیادی کرنسی بننے کے ساتھ ہی امریکہ نے آئی ایم ایف کو کرنسیوں کے استقام اور عالم اتصادی بھرانوں کے انتظام کے لئے استعمال کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رول دیرن ای ڈا کولڈ وار نائنٹین فور سیون ٹو نائنٹین نائنٹی وان تو سادہ جنگ کے دوران کیا کردار رہا امریکہ کا کمینیزم کا اس کا تدارک کیا گیا کہ سادہ جنگ کے دوران امریکہ نے عالمی تنظیموں کو سوویت اصور سوک کا مقابلہ کرنے کے استعمال کیا امریکہ نے اتحاد مضبوط کیا اور کمینیزم مخالف حکومتوں کی بھی حمیت کیا اس کے بعد ہے اکوام مطیدہ کی امن فوج اور امریکی پالیسیاں کے آتی امریکہ نے اکثر امن فوجی مشنز کو مالی امداد خرام کیا خاص طور پر جس طرح سے کوریا ہے دو سے نیسو پچاس اور بعد میں مشرقی بوستہ اور امریکہ میں امریکہ کے انفرائنس کو برطا رکھنے کے لیے اکوام مطیدہ کا استعمال کیا پھر نیٹو کو امریکی پالیسی کی توصیح کی طرح استعمال کیا گیا یعنی نیٹو جو کہ 1949 میں یہ قائم ہوا تھا تو ایک سیکیورٹی اتحاد کے طور پر یہ کام کرتا رہا اور پھر سوویٹ جوینل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سفار دن پلیٹ فارم بن گیا اس کے بعد فورٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں امریکن انگیجمنٹ اندجوین سوشل اینکوانی کی ایجنسی کیا مقام مطیدہ کی معاشرتی ایک ساتھ اداروں میں کیا امریکی کردار رہا اندیس طرح سے عالمی دارہ سیحت ہے یعنی کہ WHO اور ہیلٹ انیشیٹیو تو سیحت کے اقدامات ہیں امریکہ نے ملیریا پولیو اور ایچ آئی یعنی ایچ آئی بیو ایڈ جیسے عالمی جو سیحت کے بہران ہیں ان سے منمیٹنے کے لیے عالمی دارہ سیحت کو مال امداد بھی دی اور تقنیقی امداد بھی ان کو فرام دی اس کے بعد جونیسکو ہے اور اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ ایڈ جونیسکو اور جونیسکو کے ذریعے امریکہ نے تعلیمی اور ثقافتی اور ہمنٹیری انیشیٹیو دی انسان حقوق کے پرگراموں میں مدد کی امریکن سپورٹ فاردیز ارگنزیشن پرموٹی دی انٹرنیشن سٹیبلیٹی انڈیویلپمنٹ آلائنڈ ویڈ امریکن ویلیو یعنی کہ انہی داروں کی مدد سے امریکی اقدار کو فروغ میں مدد ملی تھی اور انسان حقوق کے پرگراموں میں بھی معاملات کی گئی تھی تو اس کے بعد ہم فیفٹ پوائنٹ ڈیکھتے ہیں جنگ کے بعد کی تبدیلیاں کیا رہی تو جمہوریت اور انسان حقوق کو فروغ ملا اس دور کے اندر صحبیت جونین کے خاتمے کے بعد امریکہ نے اقوام متعدہ اور باقی دیگر تنظیموں کے ذریعے جمہوریت اور انسان حقوق کو فروغ دینے اس کے اوپر توجہ مرک ہوئی تھی اور اس کے بعد ہے انٹرونشنز ان ایراک اور سومالیا ایراک اور سومالیا میں بداخلت امریکہ نے ایراک نائنٹی نائنٹی وان اور سومالیا نائنٹی نائنٹیو میں مداخلت کے لئے اقوام متعدہ کو انسانی اور سلام کی اختیارات کے تحت استعمال کیا تو اس طرح سے امریکہ نے آئی ایم ایف عالمی بینک اور باقی جو عالمی تجارتی تنظیم تھی جنہیں کہ دبلی او ٹو اس کے ذریعے عالم گریت کو اس نے فروغ دیا تھا اور امریکہ نے ایراک کے اندر نائنٹی نائنٹی وان نائنٹی 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 تو منداخلت کے لئے فروغ متعدہ کو انسانی اور سلام تھی کے استعمال کیا اس کے بعد ہیں جلوبیلازیشن اور انہمار اس کے اندر گلوبیلازیشن لائے گئیں اور انہمار ایری خنوی یوئیس پر موٹی گلوبیلازیشن سروڈا ای ایم ایف وائلو بینک treasuryد اورگنابنیزشن نائنگ گلوبیلازیشن کو کس طرح سے پر موٹ گیا اور وائلو وائلو بینک並یزشن انہوں نے اوپن مارکیٹس کو کھولنے کے لیے اینکاریج کیا عزاد تجارت کو فروغ دیا ایڈوانس امریکان ایک اونمی کنتا سنگلو بل انٹر دیشتگردی کے خلاف اقوام موتیدہ کی حمید نائن الیون کے بعد امریکہ نے اقوام موتیدہ سے دیشتگردی کے خلاف تامن کی درخواست کی اور اس کے بعد ہے کانٹرو برجی عراق وارٹو تھاؤزن تھری عراق جنگ دوہزہ تین کے پر تنازہ ہوا تھا کہ جب امریکہ نے دوہزہ تین میں عراق کے اوپر حملہ کیا تو اسے اقوام موتیدہ کی طرف سے مزہمت کا سامنا کنا پڑا اور اس کے بعد ایکسپنشن آف دی نیٹو نیٹو کی تو سی ہوئی تو نائن الیون کے بعد نیٹو کامیشن دیشتگردی کے لفظ جنگ میں بھی شامل ہوا تھا اس کے بعد انسانی ہمدردی اور محلیاتی جو ہے وہ قیادت ہے جنگ اہمنٹرین انوارمنٹل لیڈرشپ تو امریکہ نے مسمیاتی تبدیلی کے اوپر عالمی جو برادری ہے اس کے ساتھ مل کر کام کیا لیکن مطلب اندرونی سیاسی وجہات کی بنا پر جو کچھ معیدے تھے اور کچھ معیدوں سے وہ پیچھ ہائٹ گئے تھے so this maintenance support aligned with US values and showcased American leadership in crisis response US continue to provide aid through UN agencies like World Food Program, WFP & UN High Commissioner for Refugees اس کے بعد انسانی اکوامتتر کے ذریعے امداد دی گے امریکہ نے Werktrade پرگرام اور اکوامتتر کے پناہ دزینوں کے ادارے ایک سی آر کے ذریعے امداد دھنام کی اور امریکہ نے موسمیاتی تبدیلی کے اوپر عالمی برادے کے ساتھ مل کر کام کیا مطلب اندرونی سیاسی وجہات کی وجہ سے کچھ معیدوں سے وہ پیٹھ ہیار گیا تھے اور اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہم دسکس کرتے ہیں چیلنجز اینڈ کریڈیس سیزم آمدہ امریکن روال اینڈ اینڈ ایڈر ارگنیزیشن کہ اقوامت اید اور باقی تنظیموں میں امریکی قیدال کے اوپر تنقید کی ہے کس طرح سے تنقید کی گئے پینیشن انفلوینس اینڈ ویڈا ہولڈنگ فان تو جو امریکہ تھا اس نے اکثر اقوامت ایدہ میں اپنی مالی شرافت کو پالیوسیوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا سو اس طرح سے امریکی جو یہ غلبے کا اثر ہے یعنی پرسپشن آف دا امریکن ڈومینیس تو بعض اوقات جو دوسرے ممالک ہیں امریکہ کو عالمی تنظیموں میں زیادہ اثر اور سو کا حمل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو اسلاحات کا مطالبہ کیا گیا کہ امریکہ جو ہے امریکہ سمجھ باقی جو روکر ممالک ان ممالک نے اسلامتی خونسل میں اسلاحات کا مطالبہ کیا سو کے بعد اقوامت اید اور عالمی تنظیموں کے سرپلسٹی کے اندر امریکی کردار کا ورشاہ کیا تھا نینٹین پورٹی فائیوٹو آمن نے اس قام کو فروغ دیا گیا تمام امریکہ نے عالمی تنظیموں کے سرپلسٹی آمن ایم کی ادار ادا کیا اور اس کے علاوہ اس ملٹری ایکنومک سپورڈ ہیلپ شیفت گلوپل آرڈر انسیف تو پیس اور پھر وہ وقالات کی گئی اس کی لئے گلوپلزیشن کے لئے اور لیبرالیزم کیا کے لیے یعنی امریکہ نے آئی ایم ایف عالمی بینک اور ڈبلی او ٹی او جیسے اداروں کے ذریعے عالمی مشہد میں آزاد آنا کی جارت اور کھلی مارکیٹس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چیمپین آف ہومنٹیرین ڈیویلپنٹ گول سو یو ایس سپورٹ فار جو این ہومنٹیرین ایجنسی ہیز ہیلپ ڈو پلائی ایلیویٹ پوبرٹی ہنگر انسانی ہمدردی اترکیاتی مقاصد کا ٹیمپ کیا ان اقوام محتیدہ کہ انسانی ہمدردی کے ایداروں کے لیے امریکی ہمیں اتنے غربت بھوک اور صحت کے بہرانوں کو کام کرنے میں مدد کی ٹھیک ہے ان اس کمیٹ میں تو ہومنٹیرین ایجنسی ہیز ایڈالاسٹنگ ایمپیکٹ اون میلینز ورڈ وائیڈ انہنسنگ دا سوف پار آور دا جو نائٹی سٹیٹس سو کنکلیوٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو کہ اقوام محتیدہ اور عالمی تنظیموں کے ساتھ نائٹین فوری فائیو سے 2012 امریکہ کا جو تعلق ہے وہ سلامتی اقتصادی ترقی انسانی امداد اور جمہورت کے فروغ کے اوپر مبنی ہے ٹھیک ہے سو انسانی امداد کے اوپر مبنی ہے جمہورت کے فروغ کے اوپر مبنی ہے تو اس باز اوقات امریکہ کا جو اثر ہے وہ ان تنظیموں میں اس کے قومی افادات کے مطالب بھی ہوتا ہے لیکن جس کی حفاظت نے عالمی تامن گوھر اکمرانی کو متاثر کیا ہے سو اسپائرنس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی پیچیدہ تعلقات میں امریکہ کی کامجابیاں اور حدود کیا ہیں اور بین اقوامی تعلقات میں امریکہ کے گتار کے بارے میں بصیرت بھی یہ فرام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سمرائز کرتے ہیں یہ اپنے اس ٹاپک کو ہم نے اس میں کون کون سے ایک کون ڈسکس کی ہے اقوام متعدہ کا قیام نائٹین فوری فائم ہوا تھا تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اقوام متعدہ کے قیام میں امریکہ نے کیا کے دار ادا کیا تھا تو امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اقوام متعدہ کے قیام کے لیے قیادت فرام کی اور بین اقوامی امن استقام کے قیام کے لیے پلیٹ فارم تشکیل دیا دن امریکہ نے اقوام متعدہ کے منشور کی تشکیل میں کیسے اثر ڈالا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ نے منشور کی تیاری میں جو ہے وہ فعال کی دائر ادا کیا تھا خاص طور پر جمبوریت انسانی حقوق اور عالمی تعاون کے اصول کو فروغ دیا سلامتی کونسل کے مستقل روکن کے طور پر امریکہ کی اہمیت کو ہم نے دسکت کیا ہے کہ مستقل روکن ہونے کے ناتے امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جسے وہ عالمی امن کے فروغ اور اپنے مفادات کے لیے کیفاظت کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد دوسر پوائنٹ ہم نے بریٹن وورڈ اداروں امریکی قیادت کے لیے دسکت کیا کہ ایمیف اور عالمی بینک کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور امریکہ نے ان میں کیا قدار ادا کیا تو ایمیف اور عالمی بینک کا مقصد جھے وہ عالمی اقتصادی استقام ہے اور ترقی میں مدد سرام کرنا ہے امریکہ نے ان اداروں کی تشکیل اور ان کے حصولوں میں مرکزی قدار ادا کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اقتصادی استقام کے لیے اقتصادی استقام کے لیے آئی ایم ایف کے عالمی اثر و سوک کیا تھا اس سے امریکہ کو کیا فائدہ حاصل ہوا تھا آئی ایم ایف کے عالمی اثر و سوک سے تو آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ نے اپنے معاشی مفادات کو فلو دیا اور ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر مستحق کم کیا اس کے بعد ساتھ جنگ کے دوران کیا کرتا رہا امریکہ کا 1947-1991 تو امریکہ نے کمینیزم کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے عالمی تنظیموں کو استعمال کیا تو کیسے استعمال کیا امریکہ نے اکمامی متعیدہ نیٹو اور باقی تنظیموں کو اتحادی ممالک کے ساتھ کمینیزم کے خلاف اقدامات کے لئے استعمال کیا ساتھ جانگ کے دوران اکمامی متعیدہ کا امریکی حوج اقدامات میں کیا اکیدار تھا اکمام متعیدہ کے امن مشنز کے ذریعے امریکہ نے مطلق ممالک میں اپنی حکمتی عملی کو عملی جمع پینایا اور اپنے انفرائنس کو بہایا اس کے بعد ہم نے اس میں کوئن ڈسکس کیا تھا کہ اس عرصے میں نیٹو نے امریکی مفادات کو پیسے پورا کیا تھا تو نیٹو نے سوویت یونین کے خطرے کی خلاف ایک دفاعی اتحاد کی شکل میں امریکی اتحادیوں کو جگ جیا کیا اور کمینیزم کے پھیلاؤں کو روکا اکمام متعیدہ کے ہم نے معاشرت اداروں میں امریکی قیدار کو ڈسکس کیا ہے جس لئے عالمی ادارت سیہت ہے ربلیو چوئیس کے ذریعے امریکہ نے عالمی سید کے لئے خدمات سارے انجام دی لائک امریکہ نے ملیریا پولیو جیسے بہرانوں میں مالی اور ٹکنیکل جو ہیں وہ سپورٹ فرام کی تو امریکہ نے جونیسکو اور جونیسک کی حمایت میں کیا مقاصد حاصل کیے تھے جونیسکو اور جونیسک کے ذریعے امریکہ نے تعلیمی ثقافتی اور انسانی حقوق کو فروغ دیا تھا سادھ جان کے بعد کی تبدیلوں کے پر ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور کہ سادھ جان کے بعد امریکہ نے عالمی تنظیموں کے ذریعے جنہوریت کو کیسے فروغ دیا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ اور باقی دیگر تنظیموں کے ذریعے نئی ازاد دیازن میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کی عراق اور سومالیا میں امریکی مداخلت کا جواز کیسے دیا گیا تھا عراق اور سومالیا میں انسانی حقوق اور عالمی سلامتی کی حفظ کے نام پر امریکہ نے مداخلت کی امریکہ نے وٹو او جیسے اداروں کے ذریعے عالم گریت کو کیوں فروغ دیا تھا تو امریکہ نے عالمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے وٹو کے ذریعے ازادانہ تجارت اور کھلی منڈی کے نظریے کو تبدیل دیتی نئین الیون کے بعد اور عالمی دیشتگردی خلاف جنگ جو تھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ امریکہ نے اقوام متحدہ سیدشتگردی کے خلاف اپنے اقدامات کے لیے کس طرح سے تامن طلب کیا تھا تو امریکہ نے اقوام متحدہ سے دیشتگردی کی خلاف بین اقوام اتحاد کی امریکی اور تامن کا مطالبہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی اندر دوہزار تین کے عراق جنگ کے اوپر تنازہ کیوں ہوا تھا عراق جنگ اور غیر قانونی تصور کیا گیا کیونکہ اس کے لیے اقوام متحدہ کی امریکہ حاصل نہیں کی ٹھیک ہے نئین الیون کے بعد اقوانستان میں امریکی قیادت کے تحر نیٹو کا قیدار کیا تھا نیٹو نے اقوانستان میں دیشتگردی کی خلاف جنگ میں امریکہ قیادت میں اہم قیدار ادا کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا سیونس پوائنٹ کے انسانی ہمدردی اور مولیاتی قیادت کے بارے میں کہ اقوام متحدہ کی ذریعے انسانی ہمدردی کی امداز میں امریکہ نے کس طرح حصہ لیا تو ہم نے سٹیڈی کیا کہ امریکہ نے عالم پور پروگرام اقوام متحدہ کے پناہ قضی نیداروں کے ذریعے فوراق اور پناہ فرام کرنے میں مدد کی تھی اور بین اقوام مولیاتی مہدوں میں امریکہ نے کس طرح شمولت اتیار کی امریکہ نے مصلف مہدوں میں شامل اوپر مہلیاتی مسائل کے اوپر عالمی تاون کو فروغ دیا اور بعد میں کچھ مہدوں سے یہ پیچھے ہٹ گیا اقوام متحدہ اور باقی دیگر تنظیموں میں امریکہ کے دار کے اوپر تنقید کی گئی تو اقوام متحدہ کے اندر امریکی مالی شرکت کو دباؤ کے لیے استعمال کیا گیا تھا اب تو کیسے استعمال کیا گیا تھا امریکہ نے اپنے مالی شرکت کو اقوام متحدہ کی پالیس میں پر اسے انداز مانے کے لیے استعمال کیا تھا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ باقی ممالک نے عالمی تنظیموں میں امریکی اثر اصول پر کیا تنقید کی تو باقی مالک نے اپسر امریکی غلبے اور اس کے فیصلوں کے اوپر جگتر فاصل و سوک کی شکایت کی تھی سلامتی کونسل میں کونسی صلاح تجویز دی گئی تھی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت میں اضافے اور ویٹو پاور کے حوالے سے تجاویز دی گئی اس کے بعد ہم نے نائن پوائنٹ میں ڈسکس کیا کہ اقوام حتید اور عالمی تنظیموں کی سرپرستی میں امریکی قردار کا ورثہ کیا رہا تو عالمی تنظیموں میں امریکی شمولت نے عالمی امن استقام کو کیسے فائدہ پوچھایا تو امریکہ نے عالمی تنظیموں کے ذریعے امن فوجی میشنز اور اقتصاد استقام میں معاملت پر آمچہ اس کے بعد ہم نے جو ہے دسلت کیا پوائنٹ کہ امریکہ نے عالم گیرت کو فروغ دینے میں کیا قدار ادا کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے پیجاتی اور ازاد مارکیٹس کے اصولوں کے ذریعے عالم گیرت کو فروغ دیا اور اقوام متعدہ کے ذریعے امریکی انسانی امداد نے عالمی بہرانوں پر کیا اثر ڈالا کیوں کہ ہم نے دسکس کیا کہ انسانی حمدر دیکھ کی امریکی امداد نے عالمی بہرانوں میں غزائی قلط اور پناہ دینوں یہ مشکلات کو کام کرنے میں مدد دی تو ہم نے دسکس کیا ہے کہ اقوام متعدہ اور عالمی تنظیموں کی سرپرستی میں امریکہ کا قائدار جو کہ 1945-2012 تھا تو اس ٹاپک کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching our video If you like our video then like share and subscribe to our channel